سب سے پہلے ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے کہ کشمیر کے گلمرگ سے برف کہاں پر گل ہو گئی ہے کشمیر میں پیر پنجال کی پہاڑیوں پر موجود گلمرگ کی طلنا سورگ سے کی جاتی ہے اور یہاں ہر سال دسمبر اور جنوری کے مہینے میں بھاری برف بھاری ہوتی ہے آپ سب نے تصویروں میں دیکھا ہوگا سنا ہوگا آپ میں سے بہت سارے لوگ یہاں جاتے بھی ہوں گے اگر آپ پچھلے ورش کی ان تصویروں کو آج دیکھیں گے تو آپ کو گلمرگ کا پورا علاقہ برف کی سفید اور خوبصورت چادر سے ڈھکا ہوا نظر آئے گا اور پچھلی بار گلمرگ میں نو اور دس جنوری کو چار سے چھے فیٹ موٹی برف کی پرت جمی ہوئی تھی اور ورش دوہزار بائیس میں بھی گلمرگ میں اتنی ہی برف باری ہوئی تھی تصویریں آپ دیکھ لیجئے دوہزار تیس کی تصویریں دیکھئے کتنا خوبصورت گلمرگ اس سمیں لگ رہا ہے آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ ابھی اپنے گھر سے اٹھ کر اس جگہ پر چلے جائیں لیکن اگر آپ آج کی ان تصویروں کو دیکھیں گے تو آپ کو گلمرگ میں برف کا بھینکر سوکھا دکھائی دے گا آپ آج کی تصویریں دیکھئے گلمرگ میں جن ستانوں پر جنوری کے پہلے ہفتے میں لگا تار برف باری ہوتی تھی آج انہی ستانوں پر سوکھی گھاس نظر آ رہی ہے اور اب گلمرگ سے برف پوری طرح سے گل ہو چکی ہے اور یہ جلوائیو پریورتن کی وجہ سے ہو رہا ہے تصویریں جھوٹ نہیں بولتی آج کی تصویر دیکھ لیجئے دوہزار تیس کی اور آج کی تصویر دیکھ لیجئے دوہزار چوبیس کی موسم ویبھاگ کے مطابق اس بار پشمی وکشوب یعنی پشم سے چلنے والی ہواوں کی گتی اتنی کم ہے کہ اس کی وجہ سے بارش اور برف باری کی گھٹناوں میں اعتحاسک روپ سے کمی آئی ہے اور صرف کشمیر میں ہی اس کے کارن دسمبر اور جنوری کے پہلے ہفتے میں 89% کم بارش ہوئی ہے جس کا سیدھا اثر برف باری پر پڑھا ہے کیونکہ اگر بارش ہی نہیں ہوگی تو برف بھی کیسے پڑھے گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ورش 2017 میں دسمبر کے مہینے میں گلمرگ میں آٹھ الگ الگ دور میں برف باری ہوئی تھی آٹھ دور میں لیکن اس کے بعد برف باری کے یہ دور لگاتار کم ہوتے چلے گئے اور 2023 میں پہلی بار ایسا ہوا جب دسمبر کے مہینے میں سب سے کم دن کے لیے صرف ایک بار ہی برف باری ہوئی صرف ایک بار تو پچھلے سال صرف ایک بار برف باری ہوئی ہے اور اس بار ایک بار بھی نہیں شاید اور 2024 میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جنوری کا پہلا ہفتہ بارش اور برو باری سے سوکھا رہا اور جلوائیو پریورتن نے گلمرگ کا رنگ روح اس بار پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے موسم وششکیوں کا کہنا ہے کہ گلمرگ میں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ جلوائیو پریورتن کی آپ کے لیے ایک چھوٹی سی جھلک ہے آج سے تین دشکوں کے بعد جلوائیو پریورتن کی وجہ سے پرکرتی اور موسم اتنا بدل جائے گا کہ دلی اور ہریانہ جیسے راجوں میں گلمرگ جیسی تھنڈ پڑے گی اور گلمرگ اور شینگر میں کانپور اور لخنو جیسی گرمی ہوگی اور اس کی شروعات ہو چکی ہے جنوری کے پہلے ہفتے میں شملہ اور مسوری سے زیادہ تھنڈ دلی میں پڑ رہی ہے اور پہاڑوں پر موجود جو بڑے بڑے ہل سٹیشنز ہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں برف کو دیکھنے کے لیے اس سمیے وہاں برف کا سوخہ پڑ رہا ہے اور اس سب کا کارن جلوائیو پریورتن ہے جس کی وجہ سے پرتوی گرمی سے تپ رہی ہے اور اس بخار نے گلمرگ جیسے علاقوں کو بھی اب سوخہ کر رکھ دیا ہے اب آپ گل برف بنے گلمرگ سے ہماری یہ چنتا جنک ریپورٹ دیکھئے اور یہ بھی سوچئے کہ آج سے کچھ ورشوں کے بعد آپ کو پہاڑوں پر برف صرف تصویروں میں دکھائی دے گی اور شاید یہ تصویروں بھی وہ ہوں گی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کی جائیں گی اور آنے والی پیڑیوں کے لیے شاید کچھ بھی اصلی نہیں بچے گا اور ان کے لیے برف باری بھی آرٹیفیشل ہی کروانی پڑے گی موسیقی 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 میں اس وقت کشمیر کے ہی نہیں بلکہ دیش اور دنیا کے سب سے خوبصورت پریٹن اسطلگل مرگ میں کھڑا ہوں جہاں پر نئے سال کے جشن کے لیے دیش ویدیش سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اور پریٹک پہنچے ہیں لیکن سب سے بڑی مایوسی جو اس نئے سال کے جشن پر یہاں پہنچ رہے پریٹکوں کو ہو رہی ہے وہ برف کی موجودگی جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے آپ کی بار پہلی بار ایسا ہو رہا ہے جب نئے سال کے جشن پر گل مرگ کی ان وادیوں میں آپ کو ہر طرف سفیدی نہیں دکھ رہی بلکہ ننگی یہ وادیاں دکھ رہی ہے کیونکہ اس سال ابھی تک کشمیر میں کوئی بڑا سنو فال نہیں ہوا ہے یہاں تک کہ سال بر انتظار کرتے رہتے ہیں دیش ویدیش سے پریٹک نئے سال کے جشن کے لیے گل مرگ میں کیونکہ ہر طرف نہ صرف وائٹ کرسمس کے لیے اس وادی کو جانا جاتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ نئے سال پر جم کر یہاں پر موجود برف سے لیکن اب کی بار برف باری نہیں ہوئی ہے گل مرگ کی پہچان جو ہیں وہ سنو سکنگ کے لیے ہے جس کے لیے ابھی بھی یہاں پر منچ نہیں سجا ہے لیکن اب سنو سکنگ کی جگہ پر جو ہے یہ آئس رنگز جو الگ الگ یہاں پر ہیں نیچرل آئس رنگز جو بنی ہوئی ہیں ان پر جو ہے سنو سکنگ کے بجائے جو ہے آئس سکنگ یہاں پر یہ پریٹک اور کھلاڑی کر رہے ہیں یہاں کی خوبصورتی تو اسی کے لیے ہی آتے ہیں سپیسیفکلی تھوڑا سا دس اپوائنمنٹ یہ سال ہوا ہم کھلن مر گئے تھے برف تھوڑی سی کم ہمیں ملی جو چیز نیچرل ہے وہ چیز جہاں ہوگی نہیں تو پھر کیسے کام چلے گا اسی کے لیے آیا تھا ہم یہاں پر برف باری ہو اچھے سے سر کچھ مزا نہیں آیا کیونکہ میں اتنی دور سے آیا ہم کافی سال میں ایک باری ٹور نکالتے ہیں ہم لائی میں کی کون سکے تو ابھی ٹور کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہم اداسہ ہیں وہ اتنی دور سے آیا ہمیں کچھ ملے نہیں آیا اداسی ہے ڈرائی اری ہے سارا ہم تو آئے ہیں اپنا انجوئے کرنے کے لیے آئے تھے انجوئے نہیں ملا میں تو اس بار اگر آپ دیکھیں گے تو گلمرگ بھی بینہ برف کے بلیک اینڈ وائٹ جیسا ہی دکھ رہا ہے ویسے تو ہمارے دیش میں میڈیا میں یہ پرمپرہ ہے کہ نو بجے کا جو شو ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ سب سے پہلے آپ کو راجنیتی کے بارے میں بتاتے ہیں راجنیتی کے بارے میں بتاتے ہیں کس نیتا نے کیا کہا کس پارٹی نے کیا کہہ دیا کونسی پارٹی کس سیٹ سے چناؤ لڑنے والی ہے ان باتوں پر زیادہ چرچہ ہوتی ہے اور یہی ہیڈ لائن ہوتی ہے لیکن یہ ایک ایسی خبر ہے جسے ہمارے دیش میں ابھی تک لوگ گمبیرتہ سے نہیں لیتے کلائمیٹ چینج جلوائیو پریورتن اب آپ کے جیون میں پرویش کر چکا ہے اور دھیرے دھیرے اب وہ آپ کے جیون کو سونا بنا دے گا بلکل ایسے ہی جیسے گلمر کی یہ تصویریں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اور اسی لیے ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم بلیکن ویٹ میں سب سے پہلے آپ کو جلوائیو پریورتن کے بارے میں جاگروپ کرنے کے ایک بار پھر سے کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جلوائیو پریورتن صرف کانفرنسز کے لیے سیمینارز کے لیے وہاں تک سیمت نہیں ہے جلوائیو پریورتن اب آپ کے جیون میں پرویش کر چکا ہے اور آپ کے آنے والی جو پیڑیاں ہوں گی انہیں اس طرح کی جو برف ہے صرف پرانے زمانے کے ویڈیوز میں ہی دیکھنے کو ملے گی اور آج بات صرف گلمرک کی نہیں ہے یہ تصویریں کشمیر کے باندیپورا زلے کی ہیں جہاں پہلے جنوری کے مہینے میں بارش اور برف باری زبردست ہوا کرتی تھی لیکن اس بار باندیپورا کے جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کی وجہ سے سینکڑوں ایکڑ میں پھیلے جنگل پچھلے کئی گھنٹوں سے دھدک رہے ہیں اور اسی طرح سے جمہو کشمیر کا بنی حال بھی برف باری کے موسم میں ایک دم سونا پڑا ہے سوخا پڑا ہوا ہے اور ہماشر پردیش کی رہ دھانی شملا اور اتراخنڈ کے مسوری میں بھی اس سمیں دلی سے کم ڈھنڈ ہے اور اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جلوائیو پریورتن نے موسم کو کتنا بے ایمان بنا دیا ہے موسیقی جلوائیو پریورتن کی وجہ سے ورش دوہزار تئیس میں یعنی پچھلے سال مانو اتحاس کا سب سے گرم سال ثابت ہوا تھا اور ورش دوہزار چوبیس میں بھی بھیشن گرمی کا یہ ریکارڈ شاید پھر سے بن سکتا ہے آپ نے شاید دھیان نہیں دیا ہوگا لیکن پھر سے آپ کو بتا دیں جو پچھلے سال تھا دوہزار تئیس کا وہ مانو اتحاس کا سب سے گرم ورش تھا ویڈم بنا یہ ہے کہ جلوائیو میں تو پریورتن لگاتار آ رہا ہے اسی لئے تو اسے جلوائیو پریورتن کہتے ہیں جلوائیو میں پریورتن ہو رہا ہے لیکن اسے دیکھ کر انسانوں اور سرکار کی سوچ میں کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے تو اس لئے ہماری ایک اور کوشش ہے کہ ہم آپ کو جلوائیو پریورتن کے بشے پر اور اس وقت کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ چین کے دورے پر گئے مالڈیوز کے راشپتی محمد معیزو نے چین سے اب پریعتکوں کی ایک بھیک مانگی ہے پریعتکوں کی بھیک دیکھیں کیا چاہتے ہیں مالڈیوز کے راشپتی مالڈیوز کے راشپتی نے چین سے یہ آگرے کیا ہے کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ ناغرےکوں کو ویکیشن کے لیے یعنی مالڈیوز میں چھٹی منانے کے لیے پریورت کریں بھارت کے لوگوں کی ناراضگی سے اس کے پریعتن ادیوک کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کی بھرپائی چین سے ہو سکے ہر سال پوری دنیا سے سب سے زیادہ لوگ بھارت سے اپنی چھٹیاں منانے کے لیے مالڈیوز جاتے ہیں لیکن پردھان منتری نریندر مودی کے اپمان کے بعد اب بھارت کے لوگ ہر روز مالڈیوز کا بہشکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مالڈیوز نہیں بلکہ اب لکشدیب جا کر اپنی چھٹیاں منائیں گے اور اپنے دیش اور اپنے دیش کی اکانومی کو مضبوط کریں گے اب بڑی سنکھیا میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دوبارہ کبھی مالڈیوز نہیں جائیں گے مالڈیوز میں چھٹیاں نہیں منائیں گے اور اب مالڈیوز کو واقعی اس بات کی چنتہ ہونے لگی ہے کیونکہ اس سے ان کی ارتویوستہ خراب ہوگی ان کی آمدنی پر برا اثر پڑے گا بھارت کے اپمان پر مالڈیوز کی موجودہ سرکار کی مشکلیں اب اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہاں پر اب اس مدے پر سرکار کے خلاف اوشواس پرستاولانے کی مانگ کی جا رہی ہے یعنی مالڈیوز کے جو باقی نیتہ ہیں مالڈیوز کی جو جنتہ ہے وہ آج بھی بھارت کے ساتھ ہے صرف ایک نیتہ کو چھوڑ کر جس نے بھارت کو مدہ بنا کر چناؤ لڑا تھا اور وہ نیتہ اب اس سمیں مالڈیوز کے راشپتی ہیں اور یہ جو راشپتی ہیں نئے مالڈیوز کے انہیں چین کا قریبی مانا جاتا ہے مالڈیوز کے ایک سانسد علی عظیم نے وہاں کی مالڈیوین ڈیموکرٹک پارٹی سے موجودہ سرکار کے خلاف سنسد میں اوشواس پرستاولانے کی مانگ کی ہے اور کہا ہے کہ موجودہ گھٹنا کرم میں جس طرح سے مالڈیوز کی سرکار کے کچھ منتریوں نے پردھان منتری مودی کا اپمان کیا ہے اس کے لیے وہاں کے راشپتی کو اب استیفہ دے دینا چاہیے اپنا پد چھوڑ دینا چاہیے اور مالڈیوز کی تمام وپکشی پارٹیاں اب اس اوشواس پرستاول پر ویچار کر رہی ہیں تو سوچئے مالڈیوز میں یہ اتنا بڑا مدہ بن گیا ہے کہ وہاں سرکار کو گرانے کی مانگ اٹھ رہی ہے وہاں کے راشپتی کے استیفے کی مانگ اٹھ رہی ہے اوشواس پرستاول لانے کی تیاری چل رہی ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پردھان منتری مودی کا اور بھارت کا اور آپ سب لوگوں کا مالڈیوز میں کتنا زبردست سمرتھن ہے اس کے علاوہ یہ معاملہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہاں کے بڑے بڑے نیتا بھی اب اس پر گہری چنتہ جتانے لگے ہیں اور ان نیتاؤں میں پورو اپ راشپتی احمد عدیب نے کہا ہے کہ اس اپمان کے لیے مالڈیوز کی سرکار کو بھارت سے معافی مانگنی چاہیے جبکہ پورو راشپتی ابراہیم محمد نے کہا ہے کہ مالڈیوز کی موجودہ سرکار نے بھارت کے ساتھ سمبند خراب کر کے اپنے دیش کو ہی کشتی پہنچائی ہے اپنے دیش کے لوگوں کو کشتی پہنچائی ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ مالڈیوز میں سوشل میڈیا پر کچھ سروے کیے گئے جن میں وہاں کے لوگ اس گھٹنا کرم کے لیے مالڈیوز کے موجودہ راشپتی کی آلوچنا کر رہے ہیں اور دیکھئے ہمارے دیش میں بھی تمام بڑے بڑے سیلیبرٹیز انفلوینسرز بڑے بڑے کھلاری بڑے بڑے فلم سٹارز اور عام جنتہ بھارت کے ساتھ ایک جو ٹھوکر اس سمیں کھڑے ہیں بھارت میں بھی ایسی ایک تھا اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی جہاں دیکھئے چاہے سچین تندل کر ہو امیتہ بچن ہو سلمان خان ہو باقی کے اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مل کر اس سمیں بھارت کی عزت بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جب ہر کوئی چاہے بھارت میں ہو یا مالڈیوز میں ہو بھارت کا ساتھ دے رہا ہے ایسے میں بھی بھارت کے وپکشی نیتہ پردھان منتری موڈی کا ویرود کرنے کے چکر میں بھارت کا ہی ویرود کر رہے ہیں اور اس مدے پر وہ بھارت کے ساتھ نہیں ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو نریندر موڈی اچھے نہیں لگتے اور راجنیتی یہی کہتی ہے کہ اپنے پرتیدوندی کی تاریف نہیں کرنی چاہیے لیکن جہاں بات دیش کی عزت کیا جائے وہاں پر تو کم سے کم ساری پارٹیوں کو ایک جھٹ ہو جانا چاہیے اور ہمارے دیش کے جو بھپکشی نیتہ ہیں وہ اس سمیں مالڈیوز کی آلوچنا کرنے کی بجائے اپنے ہی پردھان منتری نریندر موڈی کی آلوچنا کر رہے ہیں اور آج کانگریس پارٹی کے ادھیاکش ملک آر جن کھڑگے نے اس پورے ویباد کے لیے موڈی سرکار کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا ہے ہی دیشگڑوں بھوگولک واگینہ انچین چے جاگے کے پھرات مارتے ہیں آج جو یہ کانٹروبورسی ہو رہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہو رہی ہے کیا بجا ہے کیا اس وجہ سے ہے کیونکہ بھارت میں جو نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں ہندو اور مسلمانوں میں کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے میں نہیں جانتا میں مالڈیو گیا نہیں ہوں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فارن مینسٹری جو ہماری ہے وہی اس کا بتا سکتی ہے دیش کو کی وجہ کیا ہے جس کے وجہ سے یہ ہو رہا ہے اب دیکھئے آج جب ہمارے دیش کے وپکش کے نیتا اس اپمان کے لیے پردھان منتری موڈی کو ہی ذمہ دار مان رہے ہیں ایسے میں ایک تلنا دیکھئے اصل میں پورا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بھارت کا اپمان ہوتا ہے ہمارے دیش کا اپمان ہوتا ہے ہمارے دیش کے لوگوں کا اپمان ہوتا ہے یا ہمارے دیش کے لوگوں دوارہ چنے گئے ہمارے پردھان منتری کا اپمان ہوتا ہے تو یہ سب کا اپمان ہے اور ایسے میں چاہے نیتا کسی بھی پارٹی کے ہوں انہیں ایک جھٹ ہونا چاہے اب کانگریس کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے تو موڈی ہی ذمہ دار ہیں اور وہ موڈی کے اپمان کا راجنیتک آنند اٹھا رہے ہیں من ہی من بہت خوش ہے لیکن اب ایک دوسری طلنا دیکھئے ہم آپ کو ورش دو ہزار تیرہ کے ایک گھٹنا کرم کے بارے میں آج بتانا چاہتے ہیں دو ہزار تیرہ مطلب جب یو پی کی سرکار تھی اور بی جے پی وپکش میں تھی اس سمیں پاکستان کے تدکالین پردھان منتری نواز شریف نے بھارت کے پردھان منتری ڈاکٹر من مہن سنگھ کے لیے دیہاتی عورت شبد کا استعمال کر کے ان کا اپمان کیا تھا اور اس سمیں وپکش کے نیتا نریندر موڈی نے نواز شریف کا پرزور ویرود کیا تھا لیکن اس بار کانگریس کے نیتا اس پوری ستھی کے لیے موڈی کے ساتھ بلکل کھڑے ہوئے نہیں ہیں موڈی نے تب کیا کہا تھا دو ہزار تیرہ میں جب وہ وپکش میں تھے اور جب نواز شریف نے ہمارے پردھان منتری کا چنے ہوئے پردھان منتری کا اپمان کیا تھا تو دیکھئے نواز شریف نے یہ تہاں ہندوستان کے پردھان منتری بے ہاتھی عورت جیسے ہے بھائیو بہنوں ہندوستان میں میرے پردھان منتری سے ہم لڑیں گے نیتیوں کے لیے جھگڑا کریں گے لیکن یہ ایک سو پچیس کروڑ کے دیش کے پردھان منتری ہے نواز شریف یہ آپ کی کونسی اوقات ہے آپ میرے دیش کے پردھان منتری کو دیہاتی عورت کہہ کے سمبودن کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہندوستان کے پردھان منتری تو دیہاتی عورت جیسے ہیں وہ اوپام آگے پاک جا کر کے میرے خلاف شکایت کرتے ہیں ہندوستان کے پردھان منتری کا اس سے بڑا کوئی اپنمان نہیں ہو سکتا ہندوستان کا اس سے بڑا کوئی اپنمان نہیں ہو سکتا ہندوستان میں ہمیں ایک سو پٹیس کروڑ ایک ہے بویم پنچازی کم شتم ہمارے پردھان منتری کا اپنمان یہ دیش سہن نہیں کرے گا اب دیکھیں اس پورے گھٹنا کرم میں جس بات پر کسی کا دھیان ابھی تک نہیں گیا ہے وہ ہے برینڈ موڈی کی ایسی طاقت جس کے سامنے سب فیکے دکھائی دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے ہی آپ سے ایک آتا کہ اگر امیتاب بچن شاروخ خان سلمان خان رجنی کانت ویرات کولی اور سچن تندلکر اور مہندر سنگھ دھونی کو بھی سب کو جوڑ لیا جائے ان سب کی لوگ پریتہ کو بھی ایک ساتھ ملا دیا جائے تو بھی برینڈ موڈی کی طاقت ان سے کہیں زیادہ ہوگی اور مالڈیوز کا یہ تازہ معاملہ اسی برینڈ موڈی کی طاقت کا سب سے بڑا ادھارن بن گیا ہے پردھان منتری موڈی نے صرف ایک بار لکشو دیپ کے آکر شک بیچز کی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر لوگوں کے ساتھ شیئر کی اور اس کے بعد لکشو دیپ بھارت کے لوگوں میں اتنا لوگ پریہ ہو گیا کہ اب ہر کوئی لکشو دیپ جانا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں سب لوگ جاننا چاہتے ہیں لوگ دن بھر انٹرنیٹ پر لکشو دیپ کو سرچ کر رہے ہیں اور لوگوں میں اتنا کریز ہو گیا ہے لکشو دیپ کے لیے کہ لوگ اب کہتے ہیں کہ وہ مالڈیوز نہیں لکشو دیپ جانا چاہتے ہیں اور اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کام بڑے بڑے سیلیبرٹیز بڑے بڑے کھلاڑی اور فلم سٹارز کسی جگہ کا برینڈ ایمبیسیڈر بن کر بھی نہیں کر پاتے وہ کام پردھان منتری مودی نے لکشو دیپ میں ایک تصویر پوسٹ کر کے کر دکھایا ایک ہی دن میں اور لکشو دیپ کو مالڈیوز کے برابر لا کر آج کھڑا کر دیا اب تک دنیا میں یہی چلن رہا ہے کہ جب بھی کوئی بڑی کمپنی اپنے کسی پروڈکٹ کا پرچار کرتی ہے اپنے کسی نئے پروڈکٹ کو بازار میں اتارتی ہے یا کوئی دیش یا کوئی راجے اپنے یہاں پریٹرن کو بڑھاوا دینے کے لیے کوئی نیا کیمپین شروع کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کسی مشہور ایکٹر یا کسی بڑے کھلاڑی یا کسی بڑے سیلیبرٹی کو اپنے دیش کا یا پھر اپنے راجے کا ٹوریزم کا برینڈ ایمبیسیڈر نیوکت کر دیتا ہے ادھار نہ دیکھئے جیسے ورس دوہزار تئیس میں پشم بنگال کی سرکار نے سورف گانگولی کو ورس دوہزار انیس میں ہیماچل پردیش نے ایکٹرس یامی گوتم کو دوہزار سولہ میں اروناشل پردیش نے جون ابراہیم کو اسم کی سرکار نے پریانکہ چوپڑا کو اور دوہزار گیارہ میں گجرات کی تتکالین سرکار نے آمیتہ بچن کو راجے کے ٹوریزم کا برینڈ ایمبیسیڈر بنایا تھا اور یہ سارے جو ایکٹرس ہیں یہ جس جس راجے کے بھی برینڈ ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں یہ ویگیاپن کرتے ہیں اور لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ان راجیوں میں آئیے اب آپ سوچئے سورف گانگولی کی اپیل پر پشم بنگال کو کتنے لوگوں نے فالو کیا ہوگا پریانکہ چوپڑا کی اپیل پر کتنے لوگ اسم گئے ہوں گے یا پھر امیتہ بچن کی اپیل پر کتنے لوگ گجرات گئے ہوں گے اور یہاں بات صرف ان راجیوں کی اور ان برینڈ ایمبیسیڈرز کی نہیں ہے ورس دوہزار سولہ میں شاروخ خان دوبائی ٹوریزم کے برینڈ ایمبیسیڈر بنے تھے جبکہ دوہزار اکیس میں مشہور ٹینس پلیئر روجر فیڈرر سوٹزیلینڈ کے برینڈ ایمبیسیڈر بنے اور دوہزار پندرہ میں سیف علی خان برٹن کے ٹوریزم کے برینڈ ایمبیسیڈر بنائے گئے تھے تو یہ تو اپنے دیش نہیں بلکہ دوسرے دیشوں کے بھی کو بھی پرموٹ کر رہے ہیں ابھی نیرہ چوپڑا کو سوٹزیلینڈ ٹوریزم نے اپنا برینڈ ایمبیسیڈر بنایا ہے اور اسی طرح سے بڑی بڑی کمپنیاں بھی اپنے وگیاپنوں کے لیے ان بڑے بڑے ایکٹرز اور کھراریوں کو اپنا برینڈ ایمبیسیڈر نیوکت کرتی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ برینڈ ایمبیسیڈر بننے کے بعد ان کے وگیاپن دن بھر آپ کے سامنے ٹی وی پر چلتے رہتے ہیں چاہے کوئی بڑا کرکٹ کا میچ ہو کوئی اور بڑا ایونٹ ہو کوئی بہت بڑی فلم ٹی وی پر آ رہی ہو کوئی سیریل ٹی وی پر آ رہا ہو ہر بریک میں آپ کو ان ایکٹرز کے وگیاپن دیکھنے کو ملتے ہیں آپ روز دیکھتے ہیں آج بھی آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کبھی بھی کسی پروڈکٹ کو بہت بڑا یا بہت زیادہ سفل نہیں بنا پاتے اتنا نہیں جتنا موڈی نے بنا دیا بناتے ہوں گے ہم آج ان کی برینڈ جو پاور ہے اسے ہم چیلنج نہیں کر رہے ہیں صرف یہ بتا رہے ہیں کہ موڈی کے سامنے ان کی برینڈ کی طلنا کہاں ٹھہرتی ہے ان کی طلنا میں آپ پردھان منطری موڈی کو دیکھئے جنہوں نے صرف ایک بار لکش دیپ کی تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ایک بار اور ایک دن اور لکش دیپ کو راتوں رات دنیا بھر میں لوگ پر یہ بنا دیا حالانکہ آج یہاں بات صرف لکش دیپ کی نہیں ہے بلکہ برینڈ موڈی کی طاقت کو آپ کئی اور ادھارنوں سے آج سمجھ سکتے ہیں جیسے پردھان منطری موڈی نے ورش دوہزار بیس میں لوگوں سے ملٹس یعنی موٹے اناج کو بڑھاوا دینے کے لیے کہا اور ان کی صرف ایک اپیل کا اثر یہ ہوا خپت ہوتی تھی اسی بھارت میں اب ہر مہینے پرتی وقتی چودہ کلو گرام موٹے اناج کی خپت ہو رہی ہے پردھان منطری موڈی کی وجہ سے ہی سنیوک تراشت نے دوہزار تیز کو انٹرنیشنل ایئر آف ملٹس گوشت کر دیا اور برینڈ موڈی کی وجہ سے ہی اب بھارت میں ملٹس کا ویعاپار ایک لاکھ کروڑ روپے کے آنکڑے کو چھونے والا ہے اب آپ سوچئے ملٹس کو اگر کسی اور بڑے ابینیتہ نے کھلاڑی نے پروموٹ کیا ہوتا تو کیا اتنا جمپ آتا ملٹس کی طرح ہی پردھان منطری موڈی نے یوگ کو بڑھاوا دینے کی پہل کی اور اب ہر سال 21 جن کو پوری دنیا انتراشتے یوگ دیوست مناتی ہے اور دنیا بھر میں لوگ یوگ کرتے ہیں یہ بھی ان کی پہل پر ہوا اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے دیش بھارت میں یوگ کرنے کی جو پرمپرہ ایک دشک پہلے تک لگ بگ سماپت ہو رہی تھی آج اسی بھارت میں 18 سال سے زیادہ عمر کا ہر تین میں سے ایک ویکتی نیمت روپ سے یوگ کرتا ہے تو پردھان منطری موڈی اصل میں ملٹس کے بھی برینڈ ایمبیسڈر بن گئے یوگ کے بھی برینڈ ایمبیسڈر بن گئے اور انہوں نے یوگ کو دنیا میں اتنا بڑا برینڈ بنا دیا ملٹس کو بھی اتنا بڑا برینڈ بنا دیا یوگ کی طرح ہی پردھان منطری موڈی نے ڈیجٹل پیمنٹ کے ماملے میں بھی بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی شکتی بنا دیا ہے ورش 2013-14 میں ہر دن ہمارے دیش میں صرف 35 لاکھ ڈیجٹل ٹرانزیکشنز ہوتے تھے لیکن پردھان منطری موڈی کی اپیل کے بعد اب بھارت میں ہر دن 35 کروڑ ڈیجٹل ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں اور برینڈ موڈی کی اس طاقت کو آپ اور ادھارانوں سے بھی دیکھئے ڈیجٹل ٹرانزیکشن 35 لاکھ سے 35 کروڑ پہنچ گئے اب ایک اور ادھاران آپ کو بتاتے ہیں خادی کے بارے میں پردھان منطری موڈی نے ورش 2014 میں ریڈیو پر اپنے من کی بات کارکرم کے پہلے اپیسوڈ میں دیش کے لوگوں سے خادی کو بڑھاوا دینے کے لیے کہا اور اس کے بعد سے دیش میں خادی کپڑوں کی انڈسٹری میں ایک سو بہتر پرسنٹ کی وردھی ہوئی جبکہ خادی سے بننے والے کپڑوں کی بکری پردھان منطری موڈی کے اپیل کے بعد دو سو اڑتالیس پرسنٹ تک بڑھ گئی اور جو خادی ادھیوگ یو پی کی سرکار میں لگ بھگ ختم ہونے کی کاغار پر آ گیا تھا ولپت ہونے والا تھا اس کا سالانہ ٹرن آور صرف اکتیس ہزار کروڑ روپے رہ گیا تھا وہی خادی ادھیوگ ورش دو ہزار بائیس اور تئیس میں ایک لاکھ پینتیس ہزار کروڑ روپے کا ہو گیا اور یہ برینڈ موڈی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا آپ کو ورش دو ہزار بیس کی وہ تصویریں بھی یاد ہوگی جب پردھان منطری موڈی نے کووڈ کے دوران لوگوں سے تھالی اور تالی بجانے کا آگرہ کیا تھا اور اس کے بعد دیش کے تمام فرنٹ لائن ورکرز کے لیے دیے جلانے کی لوگوں سے اپیل کی تھی اور اس اپیل کا اثر یہ ہوا کہ دیش کے سبھی ورگوں کے تمام لوگ آپ کو تھالی اور تالی بجاتے ہوئے نظر آئے چاہے شہر کوئی بھی ہو گاؤں کوئی بھی ہو کتنا اثر ہوا سوچئے کیا پوری دنیا میں کوئی بھی اور ایسا نیتا یا سیلیبرٹی یا کھلاڑی ایسا ہوگا جس کے ایک بار کہنے پر جس کی ایک اپیل پر سو کروڑ سے زیادہ لوگ اس کی اپیل کا پالن کرنے میں شامل ہو جائیں لیکن برینڈ مودی کے طاقت ایسی ہے کہ پردان منطری جو کہتے ہیں وہ پروڈکٹ بہت بڑا بن جاتا ہے اور گجرات کا سٹیٹ آف یونٹی سٹیچی آف یونٹی بھی آج اسی میں سے ایک ہے پردان منطری مودی نے جب گجرات کے کیوریہ میں سردار واللہ بھائی پٹیل کے ایک سو بیاسی میٹر اونچی پروڈکٹ فیل ہو جائے گا اس پرتیمہ کو دیکھنے کوئی نہیں جائے گا لیکن پچھلے دنوں ہی ایک دن میں اسی ہزار سے زیادہ لوگ اس پرتیمہ کو دیکھنے کے لیے آئے اور یہ ایک ریکارڈ بن گیا کیونکہ اتنے لوگ تاج محل کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں جاتے تو یہاں آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ پردان منطری مودی اگر کبھی باقی کے فلم سٹارز کی طرح باقی کے سیلیبرٹیز کی طرح اگر ویگیاپن کرنے لگیں تو وہ کتنا پیسہ لیں گے اور ان کا جو انفلوینس ہے وہ کتنا زبردست ہوگا اور وہ شاید وہ دنیا کے اکیلے ایسے نیتہ ہیں جو اگر کہتے ہیں لوگوں سے کہ آپ آج شام کو تھالی بجائیے تالی بجائیے تو کروڑوں لوگ تھالی بجانے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں ملٹس کھائیے تو کروڑوں لوگ ملٹس کھانے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کھادی پہنیے تو کروڑوں لوگ کھادی پہننے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں یوگ کیجئے تو دنیا میں کروڑوں لوگ یوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ جس بھی پروجیکٹ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ لکش دیب جائیے تو اب ساری دنیا لکش دیب جانے کے لیے تیار ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ برینڈ موڈی اپنے آپ میں ایک سولو برینڈ کے طور پر یعنی اپنے اکیلے دم پر وہ کسی بھی چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں کسی بھی یوجنا کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور ان کے تلنا میں اگر آپ دیکھیں گے جو بڑے بڑے پروڈکٹس کے ویجیاپن آپ دن رات دیکھتے ہیں وہ ان کے سامنے شاید اس سمعے کہیں نہیں ٹھہرتے اب ہم آپ کو مدھ پردیش کے پور مکھے منتری شیورا سنگھ چوہان کا ایک نیا بیان سنانا چاہتے ہیں جس میں جیون درشن چھپا ہوا ہے آپ کے لئے ایک بہت بڑا سندیج چھپا ہوا ہے جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایک نیتا جب راجنیتی میں کرسی اور پد سے باہر ہو جاتا ہے کرسی اور پد کو کھو دیتا ہے تو اس کے جیون میں کیا بدلاو آتے ہیں اور ان بدلاووں کے بارے میں شیورا سنگھ چوہان نے آج کافی ویستار سے بتایا ہے اور کہا ہے کہ جب تک وہ مکھے منتری تھے ان کے پاس سب کچھ تھا لوگ ان سے دوستی کرنا چاہتے تھے ہاتھ ملانا چاہتے تھے فوٹو کھچوانا چاہتے تھے لیکن مکھے منتری کی کرسی جانے کے بعد اب سب کچھ بدل چکا ہے اور کیسے ہورڈنگ سے ان کی تصویریں اب غائب ہو گئی ہیں راجنیتی میں بھی بہت اچھے کاری کرتا سمرپیت کاری کرتا سیوہ کرنے والے لوگ مودی جی جیسے نیتا ہیں جو دیس کے لئے جیتے ہیں لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رنگ دیکھتے ہیں مکھ منتری ہیں بھائی صاحب آپ کے چرن تو کمل کے سمان ہیں کر کمل ہو جاتے ہیں چرن کمل ہو جاتے ہیں اور بعد میں نہیں رہے تو ہورڈنگ سے پھوٹویں ایسے گائب ہوتا جیسے گدھے کے سر سے سیم تو کتنی اچھی بات آج شیورا سنگھ چوہان نے بتائی ہے اور جو تمام نیتا ہیں جو آج اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہیں بڑے بڑی ٹیموں کے جو کپتان ہیں بڑے بڑے جو ادیوگ پتی ہیں بڑے بڑے شکتشالی لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں انہیں آج شیورا سنگھ چوہان کی ان باتوں سے سیکھنا چاہیے اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ جب تک وہ مکہ منتری تھے ان کے چرن بھی کمل کے سمان ہوا کرتے تھے لوگ فوٹو کھچواتے تھے سوچئے پہلے جو نیتا اور کارکرتا شیورا سنگھ چوہان کے آگے پیچھے گھومتے تھے ان کے ساتھ تصویریں کھچوانے کے لیے لائن لگا کر کھڑے رہتے تھے آج وہی شیورا سنگھ چوہان ان سبھی نیتاؤں اور کارکرتاؤں دوارہ لگائے گئے ہورڈنگ سے اور بینر سے غائب ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے شیورا سنگھ چوہان کو اس دیوے گیان کی پرابطی ہوئی ہے اور وہ اس گیان کو باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں اب سمجھ جا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس گیان کی پرابطی سب کچھ چلے جانے کے بعد ہی ہوتی ہے اور آج ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس گیان کی پرابطی اصل میں کرسی جانے سے پہلے ہونی چاہیے آپ کو بھی حالانکہ یہ صرف شیورا سنگھ چوہان کی کہانی نہیں ہے بلکہ سب ہی لوگوں کے جیون کی یہ کڑوی سچائی ہے جب تک آپ کے پاس پیسہ رہتا ہے پاور ہوتی ہے پرتشتہ ہوتی ہے پد ہوتا ہے ہر کوئی آپ کا سمبان کرتا ہے ہر کوئی آپ کے قریب آنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ فوٹو کھچوانا چاہتا ہے سیلفی لینا چاہتا ہے خود کو آپ کا شب چن تک ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے آپ کا سچا دوست بننا چاہتا ہے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اگتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں لیکن جیسے ہی پیسہ پاور کرسی چلا جاتا ہے وہی لوگ جو آپ کے قریبی اور ہتیشی ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے آپ سے دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے جاتے ہیں آپ کو پہچانتے تک نہیں اور یہ بات صرف راجنیتی قد تک ہی سیمت نہیں ہے ادھارن کے لیے جب تک کوئی وقتی بڑے پد سے ریٹائر نہیں ہوتا تب تک ہولی دیوالی نئے سال جیسے موقعوں پر دنیا بھر کے لوگ اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں شب کامنائے دینے کے لیے آتے ہیں اور اس شکتی شالی وقتی کا جو گھر ہے وہ لوگوں سے ہمیشہ بھرا رہتا ہے وہ شکتی شالی وقتی لوگوں سے گھیرا رہتا ہے میتپونڈ موقعوں پر جیسے جرم دن اور شادی کی سالگیرا پر لوگ بڑے بڑے توفے دینے کے لیے آتے ہیں ملنے کے لیے آتے ہیں اور اس ویکتی کو بدھائی سندیش بھی خوب سارے ملتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں جیسے ہی آپ کی کرسی گئی جیسے ہی آپ کا پد گیا ریٹائرمنٹ کے بعد اسی ویکتی کا پورا جیون جیسے اچانک سے بدل جاتا ہے اور وہ ویکتی خود کو اکیلا سا پاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ جیون میں اسے اب تک جو کچھ بھی سممان مل رہا تھا اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے اصل میں وہ سممان اس کا نہیں تھا بلکہ اس کے پد کا تھا یہ جو سممان آپ کو ملتا ہے جو لوگ آپ کے اردگرد گھومتے ہیں اصل میں یہ سممان آپ کا نہیں بلکہ آپ کے پد کا آپ کے کرسی کا اور آپ کے پربھاو کا ہوتا ہے اور جب وہ پد کرسی پربھاو نہیں رہتا تو وہ سممان بھی نہیں رہتا اور یہی جیون کی ایک کردی سچائی ہے کسی بڑے عوضے پر بیٹھے اور کسی پیسے والے انسان کو ہمیشہ لگتا ہے کہ سماج میں اس کی پرتشتہ ہے اس کا نام ہے اور لوگ اس کا سممان کرتے ہیں لیکن سچائی یہ ہوتی ہے کہ یہ نام اور سممان صرف اس کے پد کا اور اس کے پیسے کا ہوتا ہے جب تک پد چلا جاتا ہے اور جب پیسہ چلا جاتا ہے تو یہ سممان بھی اسی پد پیسے اور کرسی کے ساتھ رفو چکر ہو جاتا ہے اس بات کو جتنا جلدی سمجھ لیں اتنا اچھا ہے اور آج شیورا سنگھ چوہان نے جو اپنا یہ انوبہ شیئر کیا ہے لوگوں کے ساتھ اصل میں یہ بڑے کام کا انوبہ ہے اور خاص طور پر جو شکتشالی لوگ ہیں بڑے بڑے نیتا ہیں منتری ہیں مکھے منتری ہیں انہیں شیورا سنگھ چوہان کے اس بیان سے ونمرتہ سیکھنی چاہیے اور انہیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب تک اپنے پد پر وہ رہیں کرسی پر رہیں ہمیشہ ونمرتہ کے ساتھ رہیں اور بھگوان رام سے یہ سیکھنا چاہیے کہ بھگوان رام ایک ایسے راج کمار جو اگلے دن اپنے راجے بشیق کا انتظار کر رہے تھے اگلے دن سارا راجپاٹ ان کا ہونے والا تھا اور اگلے دن راجپاٹ کی بجائے سنگھ آسن کی بجائے وہ انواس ملتا ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اب ہم آپ کو جھارکھنڈ کے دھنباد لے کر چلیں گے جہاں پچاسی ورش کی سرسوتی دیوی بائیس جنوری کو ایودھیا میں رام مندر کا ادھگھٹن ہونے کے بعد سیتا رام بول کر تیس ورشوں کے بعد اپنا مون ورت توڑیں گی اور انہیں اس ادھگھٹن کارکرم کے لیے آمنترد بھی کیا گیا ہے ہم بلیک انڈ وائٹ میں لگاتار آپ کو ایسے لوگوں کی کہانی دکھاتے ہیں جنہوں نے رام مندر کے لیے بہت پرن کیے جنہوں نے رام مندر کی بہت سیوہ کی رام مندر کے لیے سنگھرش کیا اپنے اپنے جیون میں جس سے جو ہو سکا اس نے ویسی قربانیاں دی سرسوتی دیوی نے چھ دسمبر انیس سو بانوے کو یہ پرن لیا تھا کہ جب تک ایودھیا میں رام جن بھومی پر بھگوان رام کے بھوے مندر کا نرمانہ نہیں ہو جاتا تب تک وہ مون ورت دھارن کریں گی اور اس دوران بھگوان رام کی بھکتی میں لین رہیں گی کبھی کچھ بولیں گی نہیں اور سرسوتی دیوی نے تیس ورشوں تک بھگوان رام کے مندر کے لیے یہ مون ورت رکھا اور اب بائیس جنوری کو وہ رام مندر کا جب ادھگھاٹن ہوگا تب انہوں نے سیتا رام کہہ کر تیس ورشوں کے بعد ایودھیا میں ہی اپنا مون ورت توڑنے کی گھوشنہ کی ہے اور لوگوں کو لکھ کر انہوں نے یہ بتایا کہ میں بائیس تاریخ کو رام مندر کے ادھگھاٹن کے بعد اپنا مون ورت توڑوں گی اور جو پہلا شبد وہ کہیں گی اپنے مون سے وہ ہوگا سیتا رام آج جب ہمارے دیش کے کچھ نیتاؤں کو جیشری رام کا نعرہ سامپردائک لگنے لگتا ہے تب ہم آپ کو سرسوتی دیوی سے ملوانا چاہتے ہیں جو تیس ورشوں کے بعد پہلی بار کوئی شبد بولیں گی اور وہ شبد ہوں گے سیتا رام رام للا ہم آئیں گے مندیر ہوں ہی بنائیں گے مطلب یہ جو ہے ان کو اگر آجودیا واسے ہی بول دیا جائے تو مانا جا سکتا ہے کہ ان کا زیادہ ٹائم آجودیا میں ہی گجرا اور یہ آجودیا میں جاتی ہے تو سب سمجھ رہی تھی ہم لوگ تو اتنا نجدک سے نہیں سمجھ رہتے ہیں لیکن سمجھ رہی تھی تو آجودیا میں جاتی آتی تھی تو اس میں تھوڑا بہت مون رہتی تھی لیکن یہ بیوادی دھانچہ ڈہنے کے بعد یہ پون روپ سے سنکرپ لے لی کہ جب تک اس کے اندر میں رام مندیر بنے اور رام للا کا استھاپنا ہو ان کا پران پرتیسٹھا ہو اس کے بعد ہی ام مون کھولے میں اس کے بیچ میں بہت سا فنسن ہوا بہت سا جیسے کوٹ کا ججویںٹ آیا سیلیانیاس ہوا سب ٹائم میں ہم لوگوں نے بہت پوسنگ کیا کہ نہیں آپ تو مندی تو بننا ہی بننا ہے اب آپ مون کھول لیجی بولین نہیں ہم کو کوئی پہ بشواث نہیں جب تک مندیر نہیں بن جایا اور ہم رام للا کو نہ دیکھیں جب تک جو ہے اپنا مون نہیں کھولیں بس سری رام جی کی کرپا سے اور مودی جی کی اور یوگی جی کی کرپا سے اب مندیر بن رہا ہے اور یہ باعث تاری کو اپنا لگتا ہے کہ مون کھول دے گی ہم لوگوں کے پاس نہیں مانتران آیا کہ ممی کو اپنی خالی بھیج دینا اور کوئی کو نہیں آنا کہ وہاں پر بہت بھیر ہے تو ہم لوگوں کی اچھا ہے کہ ہم لوگ بھی اجودیا جائیں لیکن اوپائی نہیں لگ رہی ہے تب 22 جنواری 24 وہاں پر مورفی کا ناوران ہے وہاں پر جب مو کھولیں گے تو کیا نام لیں گے سب سے پہلا ورڈ کیا پہلا ورڈ ان کا کہانا ہم لوگوں کو بھی خوشی ہے ہاں خوب خوشی ہے خوب لیکن ہم لوگ چاہیں گے کہ ریکویسٹ کریں گے یوگی جیسے ہم لوگ کو بھی بلوائے رام لاللہ کا یہاں آپ لوگوں کو بھی جانے کا شو ہاں ہم لوگوں کو بھی سوک ہے تو دیکھئے یہ ہے بھگوان شری رام کی طاقت اور اب ہم بھگوان شری رام پر ہماری وشش سیریز کے ساتھوے انش میں آپ کو بھگوان رام اور سیتا کے ویوا سے جڑا ایک بڑا ہی دلچسپ پرسنگ بتائیں گے اور اس پرسنگ سے آپ دو پرمک باتیں سیکھ سکتے ہیں پہلی بات پتی پتنی کے بیچ اہنکار نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا پتی پتنی کے رشتے میں ایک دوسرے کے پرتی پورا سمرپن ہونا بہت آوشک ہے رام چریت مانس میں سیتا کے سویمور کا جو الیک کیا گیا ہے اس میں ایک الوکک اور شکتی شالی دھنوش کا ورنن ہے جو شیف جی کا دھنوش تھا اور جسے دیوتاؤں نے پرسند ہو کر مِتھلا کے راجہ دیورت کو ایک یگ کے بعد بھیٹ کے روپے دیا تھا مِتھلا کے راجہ جنک راجہ دیورت کے ہی ونش سے تھے ان کے ونشج تھے اور سیتا جی مِتھلا کے راجہ جنک کی پتری تھی جو انہیں کھیت میں حل سے جوتی گئی بھومی سے پرابت ہوئی تھی اور اسی وجہ سے ان کا نام سیتا رکھا گیا کیونکہ حل دوارہ کھیچی گئی ریکھا کو سیتا کہتے ہیں اس لئے ان کا نام سیتا ہے رام کتھا کے انسار راجہ جنک کے پاس جو الوکک دھنوش تھا اسے کوئی دیوی پرش ہی اٹھا سکتا تھا جو اہنکار ودویش اور ساری برائیوں سے پرے ہو ایسا ویکتی ایسا پرش اور اس لئے انہوں نے یہ نشچے کیا کہ سیتا کا ویوہ کسی ایسے دیوی پرش کے ساتھ ہی ہوگا جو اس دھنوش کو اٹھا کر اس کی پرتینچہ کو چڑھا پائے اس کے لئے سیتا کا سویمبر ہوا جس میں بڑے بڑے شکتشالی راجہ اور بڑے بڑے لوگ آئے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس دھنوش کو ہیلا تک نہیں پایا اور اس کے بعد ان راجاؤں کو راجہ جنک کے دربار سے اپمانت ہو کر باہر جانا پڑا اس دوران بھگوان رام اور لکشمن اپنے گروہ وشوہ مطر کے ساتھ راجہ جنک کے یہاں ہونے والے ایک یگے میں شامل ہونے کے لئے آئے تھے اور بھگوان رام نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس سویمبر میں حصہ لیں گے لیکن جب گروہ وشوہ مطر نے انہیں یہ کہا کہ وہ جا کر اس دھنوش کو اٹھا کر اس کی پرتینچہ کو چڑھائیں تو بھگوان رام نے ان کی آگیا پر ایسا کرنے کا فیصلہ کیا بھگوان رام نے ایک ہی چھڑ میں بہت ہی آسانی سے اس دھنوش کو اٹھا لیا اور اس کی پرتینچہ کو بھی چڑھا کر اس دھنوش کو دو حصوں میں توڑ دیا جس کے بعد راجہ جنک نے یہ گوشتہ کی کہ بھگوان رام سیتہ کے لئے ہی بنے ہیں اور سیتہ کا ویبا انہی کے ساتھ ہوگا دارشنک روپ سے سمجھیں تو دھنوش کو اہنکار کا پرتینچہ مانا جاتا ہے اور جب تک کسی کے اندر اہنکار رہتا ہے تب تک وہ کسی کے ساتھ اپنا جیون نہیں بیتا سکتا اور اسی لئے بھگوان شیر رام نے اس پرسنگ سے یہ سیکھ دی کہ اہنکار کو توڑ کر ہی ویباہی کی جیون میں پرویش کرنا چاہیے اور پتی پتنی کے آگیا کے بعد ہی کیا سوہمبر میں ویجائی ہونے کے بعد بھگوان شیر رام نے کہا کہ جب تک ان کے پتا راجہ دشرت اور ان کی ماں کوشل لیا سیتا سے ان کے ویباہ کے لیے اپنی سہمتی نہیں دیں گے تب تک وہ یہ ویباہ نہیں کر سکتے اور اس سے آپ آج یہ سمجھ پائیں گے کہ ہمارے دیش میں ماتا پتا کی آگیا سے ویباہ کرنے کی پرمپرہ رامائن کال سے چلی آ رہی ہے اور بھگوان رام نے بھی ایسا ہی کیا تھا رامائن میں اس بات کا بھی اللیک ہے کہ جب بھگوان رام کو چودہ ورشوں کے ونواز پر جانا تھا تب انہوں نے سیتا سے یہ کہا کہ ون میں راکشس ہوں گے خطرناک جانور سانپ ہوں گے اور جنگل کی دھوپ تھنڈ اور بارش بہت بھیانک ہوگی اس لیے ونواز سیتا کے لیے اچت نہیں رہے گا اور بھگوان شی رام چاہتے تھے کہ انہی سب کشٹوں سے بچنے کے لیے سیتا ایودھیا میں رہ کر ہی ان کے واپس لوٹنے کی پرتکشہ کریں لیکن سیتا نے انکار کر دیا اور کہا کہ ایک ستری کے لیے سکھ وہیں ہوتا ہے جہاں اس کا پتی رہتا ہے اور اسی لیے اگر بھگوان رام ونواز کے لیے جنگلوں میں جا رہے ہیں تو سیتا کا سکھ بھی انہی جنگلوں میں ہوگا اور اس پرسنگ سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی رشتے میں ایک دوسرے کے پرتی سمرپن بھاو کا ہونا کتنا آوشک ہوتا ہے آج کل رشتوں میں لوگ سکھ کو اوپر رکھتے ہیں لیکن سیتا نے بھگوان رام کے لیے سب ہی سکھوں کو تیاک کر ان کے ساتھ ونواز پر جانے کا فیصلہ کیا تھا جبکہ ونواز انہیں نہیں ملاتا اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ونواز پر بھگوان شری رام کے ساتھ جائیں لیکن سیتا کے لیے سکھ ان کے رام تھے اور یہی بات آج آپ بھگوان رام اور سیتا کے اس رشتے سے سیکھ سکتے ہیں اور اب ہم آپ کو یہ تو بات ہم نے آپ کو رامائن کال کی بتائی بھگوان شری رام اور سیتا کے بارے میں بتایا لیکن یہ مدھو لیے کہ اب ہم کلیوگ میں ہیں اور کلیوگ میں سب کچھ بدل چکا ہے اب ہم آپ کو ایک ایسی ماں سے ملوانے والے ہیں جس نے گوہ کے ایک ہوتیل میں اپنے چار سال کے بیٹے کی ہتیا کر دی اور ہتیا کے بعد یہ مئیلہ اس چھوٹے سے بچے کی لاش کو گاڑی میں رکھ کر گوہ سے بینگلورو لے کر جا رہی تھی اور پھر اچانک وہ راستے میں پکڑی گئی اس خبر میں آپ کو بھارت کے نئے سماج کا اصلی چرتر کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ بچہ اس مئیلہ کی گود میں آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن اب پولیس نے اسی مئیلہ کو اس بچے کی ہتیا کے آروپ میں گرفتار کیا ہے اس مئیلہ کا نام ہے سوچنا سیٹ اور یہ مئیلہ بینگلورو میں رہتی ہے انتالیس ورش کی سوچنا سیٹ اور ان کے پتی کچھ سمیں پہلے ہی الگ ہو گئے تھے انہیں طلاق لینے کے لیے انہوں نے عدالت جانے کا فیصلہ کیا تھا قانونی پرکریہ طلاق کی چل رہی تھی طلاق ہوا نہیں تھا لیکن یہ دونوں الگ الگ رہتے تھے اور اس پرکریہ میں اس مئیلہ نے بچے کی کسٹڈی خود لے رکھی تھی یعنی بچہ ماں کے پاس رہتا تھا کیونکہ بچہ چھوٹا تھا صرف چار سال کا تھا اور ایسے معاملوں میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ماں کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس مئیلہ نے یہ کہا کہ وہ اپنے بچے کو اس کے پتہ سے یعنی اپنے پتی سے کبھی ملنے نہیں دے گی لیکن بعد میں اس کے پتی کو عدالت سے یہ انومتی مل گئی کہ وہ اپنے بچے سے مل سکتے ہیں تو یہ تو قانونی پرکریہ ان دونوں کے بیچ میں چل رہی تھی عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس مئیلہ کا پتی ہر ہفتے رویوار کو اپنے بیٹے سے مل سکتا ہے لیکن یہ مئیلہ یہ بلکل نہیں چاہتی تھی کہ اس کا پتی اس کے بیٹے سے ملے اس لئے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ چھے جنوری کو اسی چھے جنوری کو گوہ چلی گئی اور ایک ہوتیل میں روم لے لیا اور وہیں اس نے اپنے چار سال کے بیٹے کو گلہ دبا کر مار ڈالا اس نے بیٹے کو بیٹے کی ہتیا کے بعد اپنی کلائی کاٹ کر خود بھی آتمتیا کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا من بدل گیا اور پھر اس نے بینگلورو واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا اور اگر ہوتیل کے کرمچاریوں کو شک نہ ہوا ہوتا تو شاید یہ مہلہ بینگلورو پہنچ بھی جاتی تو اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مہلہ کو پکڑا کیسے گیا یہ مہلہ شنیوار کو ہوتیل میں رکی اور اپنے بیٹے کی ہتیا کے بعد رویوار کو اس مہلہ نے واپس بینگلورو جانے کے لیے ایک ٹیکسی منگوائی لیکن وہ جب اکیلی ہوتیل سے چیک آؤٹ کر رہی تھی تو ہوتیل کے سٹاف کو شک ہوا ہوتیل کے سٹاف نے ان سے پوچھا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے اور تب اس مہلہ نے یہ جھوٹ بولا کہ اس نے اپنے بیٹے کو ایک رشدار کے گھر پر چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہوتیل کے جب سٹاف تھے سٹاف کو یہ لگا کہ جب مہلہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی تو اچانک سے بیٹا گائب کیسے ہو گیا لیکن جب یہ مہلہ ہوتیل سے چلی گئی اس کے بعد ہوتیل کے کرمچاری کمرے کو صاف کرنے کے لیے جب وہاں کمرے میں پہنچے تو انہیں کمرے میں خون کے دھبے دکھائی دیئے جس کے بعد انہوں نے پولیس کو فون کیا اور پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے اس کے بعد ٹیکسی ڈرائیور کو فون کیا اور مہلہ سے بھی بات کی مہلہ نے اور پوچھا کہ آپ کا بچہ کہاں ہے مہلہ نے پھر سے جھوٹ بولا اور کہا کہ میں اپنے کسی رشدار کے گھر پر بچے کو چھوڑ دیا پولیس نے رشدار کا پتہ مانگا جب پتہ اس ایڈرس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ پوری کہانی جھوٹی تھی اور جب پولیس کو یہ پورا شک ہو گیا کہ کچھ گڑڑ ہے تو پولیس نے ٹیکسی ڈرائیور کو راستے میں ہی ایک پولیس ٹیشن جانے کے لیے کہا اور کہا کہ اس مہلہ کو آگے لے جانے کے بجائے سیدھے گاڑی پولیس ٹیشن لے کر جاؤ اور یہ ٹیکسی جب پولیس ٹیشن پہنچی اور وہاں پر مہلہ کی تلاشی لی گئی تو مہلہ کے بیگ میں لگج میں بچے کی لاش ملی اور اس کے بعد اس مہلہ کو گرفتار کر لیا گیا یہ وہ گاڑی ہے جو اس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جس گاڑی میں یہ مہلہ اپنے ہی بیٹے کی لاش کو رکھ کر گوہ سے بینگلورو جا رہی تھی لیکن آج یہ جو مہلہ اس طرح سے پولیس کی حراست میں ہے اس کے بارے میں اب جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے جان کر آپ سب حیران رہ جائیں گے سوشل میڈیا پر سوچنا سیٹھ نے اپنا جو پروفائل لگایا ہے اپنا جو پریچے دیا ہے سوشل میڈیا پر اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی کی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی کی سی ای او ہے اور فاؤنڈر بھی ہے اور اس نے ورس دوہزار بیس میں مائنڈ فول اے آئی لیب نام سے اپنا ایک سٹارٹ اپ شروع کیا تھا جو ڈیٹا سائنس کے بارے میں دوسری کمپنیوں کو کنسلٹنسی دیتا تھا یہ سوشل میڈیا پروفائل سے ہم نے ان کی یہ تصویر اٹھائی ہے ٹوٹر پر جو اپنے ویڈیوز جالتی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں یہ کچھ ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا پر وہ پوسٹ کرتی تھی لوگوں کو ٹریننگ دیتی تھی لوگوں کو صلاح دیتی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کشیطر میں اس مہلہ کا ایک بڑا نام تھا اور ورس دوہزار اکیس میں اے آئی کے کشیطر میں دنیا کی سو سب سے پرباوشالی مہلاؤں کی ایک لسٹ آئی تھی اور اس لسٹ میں سوچنا سیٹھ کا بھی نام شامل تھا سوچئے جو سو برلینٹ ویمن جو ہیں اے آئی کے کشیطر میں ان میں ان کا نام بھی تھا سوچنا سیٹھ نے کیلکٹا یونیورسٹری سے پڑھائی کی ہے جہاں سے اس نے فیزکس میں ایم ایسی کی اور وہ ہاورڈ یونیورسٹری کی فیلو بھی رہ چکی ہے اور اس کے نام پر لینگویج پروسسنگ کے کئی پیٹنٹس بھی ریجسٹرڈ ہیں اب آپ سوچئے ایک ایسی مہلہ جو اتنی کامیاب ہے جو اتنی پڑھی لکھی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاملے میں اس کا ایک بڑا نام مانا جاتا ہے کم سے کم اس کے سوشل میڈیا پروفائل پر تو یہی ساری چیزیں ہیں اس کی اپنی ایک الگ پہچان ہے لیکن وہی مہلہ اپنی نجی زندگی میں کیا کر رہی ہے یہ حیران کرنے والی بات ہے سوچنا سیٹھ نے انسٹرگرام پر آخری بار پچھلے ورش 12 اکٹوبر کو یہ پوسٹ کیا تھا اور اس میں اس نے اپنے اسی بیٹے کی تصویر پوسٹ کی تھی جس بیٹے کی اس نے خود ہی ہتیا کر دی آپ تصویر دیکھئے یہ تصویر اس نے پوسٹ کی تھی بچے کی فوٹو کو ہم نے تھوڑا سا بلر کر لیا ہے لیکن یہ وہ تصویر تھی ایسا کہا جا رہا ہے کہ شاید اس پوسٹ سے اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی اور اب پولیس اس سے پوشتاش کرنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس نے اتنا بڑا اپراد کیوں کیا لیڈی نے یہ بولا کہ وہ جو بچہ ہے وہ انہوں نے مادگاہوں میں کسی فرینڈ کے گھر پہ تھوڑا دن رہنے کے لیے جھوڑا ہے immediately فتورہ پی آئی وہاں پہ چک کیا تو address فیک نکلا showing presence of mind پریش نے without the knowledge of the lady ڈرائیور سے بات کیا اور ڈرائیور سے یہ information پاس کیا کہ immediately the taxi has to be taken to the nearest پولیس ٹیشن جب ان کے لگیج open کر کے دیکھا تو اس میں بچے کا dead body ملا اب اس کہانی میں بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے یہ کلیو کی کہانی ہے یہ کلیو کی ماں ہے جو اپنے پتر کی حتے کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہے ابھی تک ہم یہی کہتے تھے کہ سنتان کچھ بھی کر سکتے ہیں کئی بار آپ کے بچے آپ کی سنتان نالائک نکل سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک ہم ہمیشہ یہی سوچتے اور سنتے آ رہے تھے کہ ایک ماں جو ہوتی ہے وہ کبھی اپنے بچے کو ہو سکتا ہے یہ محلہ بہت سفل رہی ہوگی بہت پڑھی لکھی ہوگی ایک کمپنی کی سی او ہے فاؤنڈر ہے اب یہ بھی ہمیں پتا نہیں کہ یہ دعوے کتنے سچے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے اس کا سوشل میڈیا پروفائل دیکھ کر کہ کچھ نہ کچھ تو اس نے اپنے جیون میں کیا ہوگا پڑھائی لکھائی تو کی ہی ہوگی اب ایک بڑا مددہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ محلہ ڈپریشن میں رہی ہو ہو سکتا ہے کہ اس کا مانسک سواست ہے شاید ٹھیک نہ رہا ہو یہ ساری باتیں جانچ کے بعد ہمیں پتا چلیں گی لیکن جب اس طرح کی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ جتنے بھی لوگ ایسی گھٹنائیں کو سوچتے ہیں دیکھتے ہیں ایسی گھٹنائیں رشتوں کو کئی بار کمزور کرنے کا کام کرتی ہیں اور کئی بار ایسی گھٹنائیں سے سیکھنا بھی چاہیے تو ہمارا مقصد آپ کو یہ خبر دکھانے کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کے رشتے کمزور ہو جائیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ کو شکشہ لینی چاہیے سوچئے جس دیش میں مائیں اپنے بچوں کی لمبی عمر کے لیے نرجلا اپواس رکھتی ہے اسی دیش میں ایک محلہ اپنے چار سال کے بچے کا گلہ گھوٹ کر اس کی ہتیا کر دیتی ہے ہمارے دیش میں کہا جاتا ہے کہ پوتھ کا پوتھ ہو سکتا ہے لیکن ماتا کبھی کماتا نہیں ہو سکتی یعنی پوتھر ایک بار کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ بھی سکتا ہے اور اس کا برا بھی کر سکتا ہے لیکن ماں کبھی بھی اپنے بچے کے لیے برا کرنا تو دور اس کا برا سوچ بھی نہیں سکتی لیکن اس گھٹنا میں ایک ماں نے ہی اپنے چار سال کے بیٹے کی ہتیا کر دی ہے بورے وقت میں بھی ایک اچھائی ہوتی ہے کیونکہ جیسے ہی برا وقت آتا ہے آپ کے جیون سے سوارتھی لوگ ودا ہو جاتے ہیں